یہ واس یہ ٹیکنیکل میٹرز جو ہیں یہ اتنے جلچسپی نہیں رکھ سکتے جلچسپی معاملہ یہ ہے کہ امریکہ کا سٹانس ابھی تھوڑا سا دیکھ لیں افغانستان کی جو مختصر آخر میں ہم یہ آپ سے جانا چاہیں گے کہ حکومت کا یعنی طالبان سرکار کا کوئی مصبت ایٹیچوڈ نہیں ہے ہاں انہوں نے آج ٹریول ایڈوائیزری ایک جاری کر دی ہے کہ افغانستان کی شہری پاکستان کا سفر نہ کریں آزاد کشمیر کے دار الحکومت مظفر آباد میں بھی بجلی بہران شدت اختیار کرنے لگا ہے بجلی کے بلوں میں اضافے کے باوجود بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے باعث شہریوں میں غم و غصہ بڑھتا ہوا نظر آنے لگا پاکستان کی سڑکوں پر جو حالاتیں بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہیں پاکستان کی عوام غصے میں ہیں عوام کی آنکھوں میں خون ہیں اور لوگ شدید غصے میں ہیں لگتا ایسے ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو فیصلہ سازوں کو جن کو ہم رہبر کہتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک کے حالات کیا ہیں کس طرف جا رہے ہیں نمسکار دوستو جہنج دوستو پاکستان اس وقت سویل بار کے بلکل ایج پر کھڑا ہے ایک طرف تو گلگٹ بالٹشتان میں ایس نندہ کو لے کر مولوی آپس میں لڑ رہے ہیں تو دوسری طرف پاکستان کی مہوکی ننگی عوام سڑکوں پر پروٹیسٹ کر رہی ہے پاکستان میں حالات اس قدر بے قابو ہو چکی ہیں کہ فوج کو سڑکوں پر اتار لیا گیا ہے ساتھی اب تالوان نے بھی اپنے لوگوں کو ایڈوائیجری جاری کر دیا کہ وہ پاکستان جانے سے بچے ہیں کیونکہ پاکستان اس وقت کافی زیادہ ڈینجر جون میں چلا گیا اور کبھی بھی پاکستان میں سیویل وار چڑھ سکتا ہے یا ہی کارڑا کی تالوان نے بھی پاکستان کی بیجیتی کر دی ہے بچے گھر کے اندر بلک رہے ہیں اور میں نے خود دیکھا ہے میں نے خود سڑکے اوپر جا کر ریپورٹنگ کی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے کپڑے پھاڑنے والے ہیں لہٰذا یہ عوام ننگی ہونے والی ہے اور اگر یہ عوام ننگی ہوئی تو بہت سارے اور کے بھی پردے گریں گے بہت سارے اور بھی بھی پھر ہمام سے ننگے باہر آئیں گے اور پھر جب سب ننگے ہو جائیں گے تو پھر بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اپنا بھدہ جسم چھپانا پھر بہت سارے سوالوں کے جواب اور زیادہ مشکل ہو جائیں گے پاکستان کا جو پرائم ٹیلی ویشن ہے نیوز چینل ہے یا پاکستان کے جو چائے خانے ہیں کوہ سار مارکٹ ہے جہاں پر کافی پی جاتی ہے اتین تین ہزار روپے کی وہاں پر شاید آپ یہ نہیں محسوس کر رہے کہ سڑ کے اندر یا سڑ کے اوپر لوگوں کے حالات کیا ہیں اور لوگ کس طرح سے باتشید کرتے ہیں اور لوگوں کی آواز کے اندر کتنا زیادہ درد ہے یہ ابھی تک محسوس نہیں کیا جا رہا پاکستان کا پرومیننٹ نیوز چینل اس کا پرومیننٹ ٹاک شو پاکستان کا سب سے زیادہ پرومیننٹ ٹاک شو تینک ٹینک وہاں پر پاکستان کے پرومیننٹ چار اینلیسٹ بیٹھے ہوئے حسن اسکری صاحب بیٹھے ہیں ان کی کتابیں ہم انٹرنیشنل ریلیشنز میں پڑھتے رہے ہیں اور پاکستان کے پرومیننٹ چار یعنی چوٹی کے تجزیہ کار وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ چاروں کیا گفتو کر رہے ہیں وہ صرف تھوڑی سی ملاحظہ کریں وہ چاروں تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم عربانی عوام کو مزاک نہ لے عوام کے اندر جو غصہ ہے اس کا مزاک نہ اڑائیں کیونکہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پھر آپ کو چھپنا مشکل ہو جائے گا کیا کہیں گے دیکھیں اگر تنہوں نے کوئی ایسی ٹریول ایڈوائزری جاری کیا تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کا اولٹ ہے میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کو یہ ٹریول ایڈوائزری جاری کرنی چاہیے کہ پاکستانی افغانستان کا زفر نہ کریں افغانستان کو ایسی ٹریول ایڈوائزری جاری نہیں کرنی چاہیے میرے خیال سے اب انہوں نے کیا یہاں پہ ان کے شہری جو ہے وہ آزادانہ گھومتے پھرتے ہیں اسلامباد میں ہر جگہ پھر جہاں تک ان کے بس ویزا ہے اوپرے آرام سے آتے ہیں پھرتے ہیں نظر آتے ہیں اگر آپ کے ان علاقوں کا ٹریول کر لیں افغان شہری جو ہے آپ کو بھرے نظر آئیں کہ پشاور میں پی پی کے میں ہاں ہمارے لوگ ادھر سے جاتے ہیں ہمارے لوگوں کی بڑے سخت چیکنگ بھی ہوتی ہے اور خاص طرح پہ آپ ابھی کل کی پروگرام ریکارڈ کرنے کے لیے بغیر اجازت کے یا کسی ایک سٹیشن کی اجازت لے کے چلے جائیں تو آپ کو ان کی وہاں پہ جو جی ڈی آئی ہے جو جنرل ڈیریکٹو گیٹ آف انٹیلیجنس ہے ان کی سو کارڈ بڑی جو ہے زبردست انٹیلیجنس جو ہے وہ آپ کو ان کے لوگ ان کے مخبر جو آپ کو ضرور کہیں پکڑوا دیں گے وہ آپ کو روکیں گے اور آپ کو ڈیٹین کریں گے اور کہیں گے جی آپ آئی ایس آئی کی ہیں آپ ایم آئی کی ہیں فلاں ہیں آپ یہ جاسوسی کرنے آئے ہیں یہ کیمرہ آپ اسی ایریے میں کیوں یوز کر رہے تھے آپ نے ہم سے پوچھا گو نہیں ہے ایسے واقعات ہو چکے ہیں تو آپ کو یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تو یہاں پہ ان کو یہاں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے ان کے ٹیبل پہ ہاں ہمیں ایسی ٹیبل ایڈوائزری جاری کرنی چاہیے ان کو نہیں کرنی چاہیے اگر ان کی یہ بلگت بلدستان میں کیا ہو رہا ہے کون فرقہ وارانہ فسادات کی سازش کر رہا ہے اور فوج وہاں پر کتنی طلب کی گئی ہے دیکھیں فوج کی تو غالمن ابھی اگزیک میں آپ کو نہیں بتا پاؤں گا لیکن وہاں پہ انہیں سکاؤٹس اور ایف سی وغیرہ جو ہے وہ ساری آنڈی جو ہے وہ کال کر لی بھی ہے سیکنڈ لیئر میں ہے اس لئے فوج کی پیداات اتنی زیادہ نہیں ہوگی زیادہ تعداد جو ہے پیرا ملٹری فورسز کی ہے اور وہاں پہ کوئی میرے خیال ہے کوئی ایسا سپیکر ہے جنہوں نے کوئی ایسا خطاب جو ہے فرمایا جس کے بعد سے وہاں فرقہ وارانہ جو ہے صورتحال پیدا ہوئی ہے لیکن وہاں پہ فرقہ وارانہ صورتحال پیدا کرنے کی ایک کنسرٹڈ ایفٹ جو ہے وہ کچھ عرصے سے ہو رہی ہے اور یہ پھر اگیم جو ہے اس کا جو گڑھ ہے جہاں سے یہ ایفٹ ہو رہی ہے وہ نورستان افغانستان کا پروینس جہاں پہ دائش کا فوٹ پرنٹ موجود ہے اور ماضی میں یہاں پہ القاعدہ کا فوٹ پرنٹ جو ہے ہوا کرتا تھا یہاں القاعدہ کے آپریٹر بھی موجود تھے لیکن اب وہاں پہ دائش کا فوٹ پرنٹ بھی ہے اور ایسی فورسز کا فوٹ پرنٹ ہے جو فرقہ وارانہ بنیادوں پر جو ہنگام میں پر پاکہ دائش جو ہے وہ پاکستان میں بلخصود گرگرد بلدستان میں فرقہ وارانہ فسادات کروانا چاہتی ہے ایک کیا قسم کا انہوں نے کھیل کھیلا ہے وہ چاہتے نہیں ہیں کہ ایک آدمی آئے جس کے بارے میں ڈانل وو نے کہا اس کو تم نکالو اس کو تم ہراؤ اور تم دیکھو گے ہماری ریلیشنشپ ویل بی بیک ٹو نورمل تو کیا امریکہ چاہتی ہے کہ ایسے الیکشن ہوں جدر یہ واپس آ جائے اور پاکستان امریکہ بالکو نہیں نہیں دیکھیں کیا چاہتا ہے اس میں سٹلٹی دیکھیں ہر چیز بلیک ان وائٹ نہیں ہے جیسے جاوانیز کہتے ہیں there are shades of truth اب دیکھیں آپ کو میں مثال بتاتا ہوں آپ کو اگر عمران خان واپس آئے تو سب لوگ پوچھیں گے کہ یار یہ مقصد کیا تھا اس کو نکالنے کا کہ اس کو واپس آئے no obviously not وہ آدمی جو ایسی حرکت کرتا ہے وہ تو پاگل ہوگا actually وہ کہتے ہیں ابھی ہمیں پرواہ نہیں ہے ہم نے destabilize کر دیا ہے پاکستان کو اب اگر وہ واپس آئیں گے میں بتاتا ہوں آپ کو وہ کیا کریں گے اچھا وہ کہیں گے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی dealings نہیں ہونے چاہیے اس لئے ہمارے national interest کے خلاف پاکستان move کر رہا ہے پاکستان چین کو کہہ رہا ہے تم دوست ہو پاکستان روس کو کہیا ہے ہم تمہارے ساتھ دوستی کرنے کرتے ہیں پاکستان ایران کو کہہ رہا ہے ہم تم بھی ہمارے دوست ہو اور پاکستان اسرائیل کو کہہ رہا ہے تمہارے ساتھ ہم دوستی نہیں کر سکتے جب تک تم مسئلہ فلسطین کا مسئلہ حل نہیں کروگے legally تو اس کا کیا مطلب ہوا تو ہم کیوں پاکستان کو پیسے دے اور اگر انہوں نے پیسے نہیں دیا جس طریقے سے commitment لیا ہے ملکوں سے سعودی عربیا اس کا UAE تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیسے جو ہمیں چاہیے وہ نہیں آئیں گے ہم تو پھز گئے ہیں نا ہم ہمارے پیسے اگر نہیں آئیں گے تو دی فولٹ کا یہ دینجر تو ضرور ہے اور اگر عمران خان ہار گیا فیر الیکشن تو وہ کہیں گے بڑی اچھی بات ہے جی آئیے آئیے دوستی کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کو کنٹرول کرنے کا اس طرح سوچے ہی نہیں جا رہا اب آپ دیکھئے حالات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ گلگت بلتستان میں فوج بلانی پڑ گئی ہے گلگت بلتستان میں آپ فوج کو طلب کر لیا گیا ہے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی گئی ہے اب آپ اندازہ لگائیں کہ حالات کس قدر خراب ہو گئے ہیں وہاں پر خدا نخواستہ فرقہ ورنہ فسادات ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے یہاں تک صورتحال پہنچی کیسے یہ سوچنے کی بات ہے ابھی چند ہفتوں پہلے تک تو یہ ہو رہا تھا کہ جناب وہاں سے وہ خالد خرشید صاحب جو سی ایم تھے گلگت بلتستان میں ان کو ہٹایا جا رہا تھا ہٹایا گیا پھر کہ جی وہ عمران خان کے ساتھ پھرتے رہتے ہیں یہ ہے وہ ہے اور اس کے بعد ان کا ایک ایس بنا وہ ہٹ گئے پھر وہاں پر جناب پی ڈی ایم کی جماعتوں نے مل کر نیا سیٹ اپ سارا بنایا لایا گیا کمال کر دیا جی اسی طرح ہم نے کشمیر میں دیکھا تھا پہلے اب کیا ہوا کہ وہ جو نئے لوگ لائے گئے ان سے معاملات ہی نہیں سنبھل پا رہے کیا ایسے حالات ہو گئے کہ وہاں پر اب یہ فرقہ فسادات کا خطرہ پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے جناب وہاں پر اب سیکیورٹی اداروں کو بلائے جا رہا ہے وہاں پر ہر طرح کے اجتماعات پر پابندی لگا دی گئی ہے مذہبی اجتماعات بھی نہیں ہو سکتے وہاں پر سیاہ فس گئے ہیں اور پاکستان میں جو ہم کہتے ہیں ٹورزم ٹورزم ہونا چاہیے گل کے بلتستان سب سے آگے سمجھا جاتا ہے ہم پر دنیا میں اس کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہم پرموٹ کریں گے اب اس ساری صورتحال میں آپ دیکھئے اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ وہاں پر احتجاج ہے وہاں پر دونوں طرف سے یعنی خطرات ہیں اب واقعہ یہ ہوا جس سے یہ سارا معاملہ خراب ہوا کہ ایک مقامی عالم دین کے خلاف ایک ایف آئی ایر ہوتی ہے تو دوستو دیکھا آپ نے کس طرح سے پاکستانی اس وقت فوٹ فوٹ کر رہے ہیں کیونکہ پاکستانیوں کا ماننا ہے کہ پاکستانی سرکار کو اپنے لوگوں کو ایڈوائری جاری کرنی تھی کہ وہ افغانستان نہ جائیں بلکہ تالوان نے الٹا ان پر ہی تواب ڈالنے کے لیے کام کیا کیونکہ پاکستان میں اس وقت کافی زیادہ آتنگ کی حملے ہو رہے ہیں تالوان کو پاکستان کافی زیادہ آروپ لگاتا ہے کہ تالوان ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتا ہے لیکن تالوان بار بار بولتا ہے کہ اس وقت اپنی ناکامی کا ٹھیک رہا تالوان پر پھوڑ رہا ہے اس وقت پاکستان کے حالت اس قدر بے قابو ہیں کہ پاکستان ہم ہر طرف پروٹیسٹ ہو رہے ہیں لوگ سڑکوں پر بڑی تعداد میں ہیں کیونکہ ایک طرف تو اس نندہ کو لے کر بوال مچا ہوا ہے تو دوسری طرف پاکستان میں اس وقت لوگ بجلی کے بھی لوگ کو لے کر پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور پاکستانی فوج اس وقت کافی زیادہ ڈری اور سہمی ہوئی ہے کیونکہ پورے پاکستان میں اس وقت کبھی بھی دنگیں چھڑ سکتے ہیں بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر اور بلکل عامنے سامنے پہنچ چکے ہیں یہی کارڑگی پاکستانی اس وقت کافی زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں اور پاکستان کا میں نے شٹری میڈیا سے ٹوٹلی وائک آٹ کر رہا ہے آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میں جلو سیکھ رہے ہیں کیا دیئے آپ چینل پر نیچنل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کرو اور سیئر کریں جیہن واند ماترم